دوستو اس دنیا کو مذہب کی حوالے سے دو ایسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے کسی مذہب کا قائل ہی نہیں جبکہ دوسرے ایک روح میں وہ لوگ آتے ہیں جو مذہب حوالے سے مقرر نظریات کی حمل ہیں اور اپنی علاقہ پہچان رکھتے ہیں جن میں ہندو سیخ کی حسائی اور مسلمانوں کے علاوہ پارسی مذہب کو ماننے والے افراد جن کی دنیا بار میں ایک محدود تعداد ہے لیکن مذہب کی حوالے سے ان کی علاقہ پہچان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پارسی مذہب کے مطلق کچھ حرانکن اور شرمناک قائل بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے دسکرپشن میں موجود ہماری ویبسہ لاجوا پاکستان کو لازمی وزد کریں دوستو پارسی مذہب کو ماننے والوں کی طریقے والے زمانہ قدیم سے ملتے ہیں پارسی لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے ان کا آبائی بطر قدیم فارع یعنی موجودہ ایران ہوا کرتا تھا لیکن جب آٹھمین صدی ایسی میں فارس پر مسلمان حکمرانوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس مذہب کو ماننے والے جو دوسرے کسی مذہب کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے انہوں نے اپنی مذہب پہچان بچانے کی خاطر ایران سے ہندوستان یعنی گجرات کی طرف حجرت کی پارسی مذہب کے ماننے والوں کی یہ پہلی حجرت انتہائی محدود سطح تک تھی جس کی وجہ یہ تھی سلسانی جو کہ مسلمانوں سے پہلے ایران پر قابط تھے اپنی سلطنت کو بچانے کی خاطر دو سو سال تک اسلامی حکومت کے اخلا مضاہمت کرتے رہے بلاہ پارسیوں کی ایک بڑی اکسیر برسگی کے مختی علاقوں میں عباد ہو گئے دوستو بھارت میں دوہزار گیارہ میں ہونے والی مردم شماری کی روپورٹ کے مطابق پارسی مذہب کو ماننے والوں کی کل تدار تقریباً ستر ہزار کے قریب ہے جو کہ تیزی سے کم ہو رہی ہے چوبیت سسمبر دوہزار تیرہ کو بھارت نے پارسیوں کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی عبادی کو روکنے کے لیے جیو پارسی سکیم کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس میں پارسیوں کو اپنی نسلے بڑھانے کی تحریک دی گئی یہ دنیا کے امیترین لوگوں کا مذہب ہے دوستو اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ آپ کو پارسی مذہب سے تلق رکھنے والی بھاروپ پاکستانی شخصیات کے بارے میں اگاہ کیا جائے جن میں پاکستان کے انگریزی اقبار ڈونڈ کے مشہور کالو نویز اردشیہ کورجی کا تلق بھی اسی مذہب سے ہے جو کہ دوہزار بارہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس طرح فیشن کی دنیا کی مشہور ڈریف ڈیزائر نادیا مصری کا تلق بھی پارسی مذہب سے ہے دوستو اس مذہب میں بھی دیگر مذاہب کی طرح مفلوی فرقے پائی جاتے ہیں انہیں اس مذہب کے مانے والوں نے مذہب کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈال لیا ہے اگر ان کی آج کی نظریات کو دیکھا جائے تو وہ پارسی مذہب سے کوسو دو ناصر مشرکانہ نظریات کے پیروکار ہیں بلکہ ان کے معشرتی زندگی حران کن حد تک اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر مذہب کے مترادیف ہیں مصال کے طور پر آپ یہ جان کا حیران ہوگے پارسی مذہب میں بین بھائی کی شادی کو نہ صرف جائے سمجھا جاتا ہے بلکہ اس شرمناک کام کو محتبر بھی مانا جاتا ہے دوستو یہ لوگ نہ تو اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی پارسی اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی کر سکتا ہے اور اگر کوئی پارسی لڑکی یا لڑکا اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی کر لے تو وہ دوبارہ اس مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا بہت اور پارکستان میں اس مذہب کو ماننے والوں کے قبرستان بھی پائے جاتے ہیں جہاں پارسی مذہب کے ماننے والوں کو دفن کیا جاتا ہے لیکن پارسیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مڑنے والوں کی مید کو ایک خواہ جگہ جسے ٹاور آف سائلنٹ کہا جاتا ہے پارک دیتے ہیں تاکہ وہ پرندوں کی خواہ بن سکے تو دوستو آج کی ویڈیو با یہی تک امید ہے کہ آپ کا ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ڈسکیپچن میں مجود ہماری ویب سے لاجوہ پاکستان کو لازمی ویزٹ کریں